مسافر خانے کی تعمیر کا منصوبہ درختوں پر بھاری پڑ گیا حکومت نے اپنی ہی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی نفی کر دی داتہ دربار کے سامنے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے درختوں کا قتل عام تعمیراتی کام کے آغاز میں ہی سترہ درختوں کو کاٹ دیا وزیراعظم عمران خان کی مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے کل آمد متوقع سرکاری آفسر کے گھر پیسہ ہی پیسہ نیب لاہور کا ڈریڈ سولہ کے سابق سرکاری آفسر کے گھر چھاپا تیس کروڑ برامر دس کروڑ پاکستانی نوٹ سترہ کروڑ کے پرائز بانڈز اور تین کروڑ کی غیر ملکی کرم سی شامل چھاپا ای ایمی سوسائیٹی میں واقع خالیہ وسیم کے گھر پر مارا گیا ڈی جی نیب کا انکوائری کا حکم شہباز شریف کو کل اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب و قام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمان کی استعداہ کریں گے اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے موقع پر اعتصاب عدالت کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ آمدن سے زائد اساسے حمزہ شہباز نیب میں پیش نیب ٹیم کے اپوزیشن لیڈر سے پونے تین گھنٹے تک پوچھ کرچ اساسوں اور رمضان شگر ملت سے متعلق سوالات حمزہ شہباز جواب دینے سے گریز کرتے رہے کارکن قائد کے استقبال کے لیے واپسی تک باہر موجود رہے آج کرپشن کے بادشاہ کرپشن کی بارات لے کر نیب آفیس پہنچے کرپشن کے باراتی نعرے مارتے اور ناشتے رہے کیا حمزہ شہباز نے کشمیر فتح کیا یا لال قلعے پر پرچم لہرائے جو کہ وکٹری کا نشان بنایا حمزہ شہباز کی پیشی پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل نمبر پلیٹس کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا بی جی ایکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا چھان بین کا عمل جاری کرپ کے مافیا کے گرد گھیرا تنگ محکمہ انٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزمان پر غیر قانونی پلازوں کی تعمیر اور ریجسٹریشن فیس خزانے میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے ایف بی آر انیکشن گیارہ بڑے کمرشل ایمپورٹرز کے خلاف سیلز ٹیکس فراوڈ کی تحقیقات شروع کر دی ابتدائی طور پر پچپن کروڑ روپے کے فراوڈ کی تحقیقات شروع کی گئیں جان بچانے والی عدویات ہی شہریوں کیلئے بابال جان بند گئیں عوام کو غیر میاری عدویات فروخت کرنے کا ہوش ربا انکشاف ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کم تیس کی اکیانوے عدویات کو غیر میاری قرار دے دیا نیگمہ سے اتحال خاموش پیمتی جانیں دعو پر لگ گئے میٹرو آرنچ لائن ٹرین منصوبہ میں سکینڈل پر سکینڈل بلیک لسٹ کانٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن سے ایرازی واگزار ہو سکی نہ مشینری کی نیلامی ہوئی کروڑوں کی مشینری کو زنگ کھانے لگا تیمتی سامان بھی چوری ہو گیا لاہور بیوز نے اداروں کی نہ اہلی کے ایک اور کیس سے پردہ اٹھا دیا عرفہ کریم ٹاور ریونیو فراہم کرنے کی بجائے پیسہ ہڑپ کرنے لگا ادارہ پانچ سال میں ایک ارب بائیس کروڑوں روپے کے خرض کی ادائیگی میں نہ کام پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ نہ اتنا خزانہ کا خرض چکانہ ہی بھول گئی پیپلز پارٹی اور نون لیک ایک ہو گئے پیپلز پارٹی کا سینٹ کے زمنی الیکشن میں نون لیک کی حمایت کا علاق پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پنجاب میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر نون لیک کو ووٹ دیں گے ملک کو یہ غمال بنانے والوں سے این آر او کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے سکتے عدالتوں میں بچوں کو جرائم پیشہ ناصر کے تاثرات سے محفوظ بنانے کا عزم چیف جسٹس انوار الحق کا ایک اور تاریخی اقدام پاکستان کی پہلی ایڈننگ فیملی کوٹ کے افتتہ کر دیا تقریب میں سیشن جج عابد حسین قریشی ایڈمن جج شاکیب عمران دوہور بار کی اقیادت سمیت ججز اور مکلہ کی شرکت چیف جسٹس آئی کورٹ کے جوڈیشل کامپلیکس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش گیا گیا شام کی عدالتیں انفرانسٹرکچر کے ڈبل استعمال کا بہترین نمونہ ہیں جوڈیشل سسٹم کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں مدت پوری ہونے سے قبل کچھ کرنا چاہتا ہوں عدالتوں میں بہتری کے لیے اللہ کی مدد کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی عدالتی فیصلوں کے انٹرنیٹ پر دستیابی ہمارا سب سے بڑا کام ہے میڈیا نے لوگوں کو شعور دیا چیف جسٹس آئی کورٹ انوار الحق کا افتتاہی تقریب سے خطاب فیملی کورٹ کی افتتاہی تقریب میں لاہور نیوز کے چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کوریج کی دنیا میڈیا گروپ کی کوریج پر ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی جیجز اور وکلا نے شاندار کوریج پر تالیاں بجا کر سراہا ٹوٹو کول کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لا کر دکھاتے ہیں افسنو اور ماتحہ تملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیراعلا پنجاب ڈریڈ اکیس کے افسران کے عزاز میں فرشی تقریب وزیراعلا نے افسران اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کی اضافی عزازیہ کا بھی اعلان وزیراعلا پنجاب نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر خوشخبری سنا دی نیا محمود الرشید کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان آئندہ ماہ منصوبے کا افتتہ کریں گے منصوبہ دو حصوں میں تقسیم ہے دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے سرکاری رازی پر قائم تعمیرات کو مسمار نہیں ریگلر کرنے کی پالیسی بنا رہے ہیں پی پی ایکس اور سٹھ کے زمنی الیکشن کا محاص دھریک انصاف کے ملک اسد خوکر کے کاغذات انامزد کی ابتدائی طور پر درست قرار ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات کی سٹریٹنی کے لیے اسد خوکر کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا اکیب الامت علامہ محمد اقبال کا ایک سکتالیسوہ یوم پیدائش وزیرالہ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری پھلوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے اسمان گزار نے لکھا آج مجھے شاعر مشرق کے مزار پر آ کر بہت خوشی ہوئی علامہ اقبال کی شاعری میں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پہلو نمائع ہے شاعر مشرق نے ہمیں خودی کا فلسفہ دیا ہمیں خودی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے بہترین قوم بننا ہے سبائی وزیر نیا اسلام اقبال کا علامہ حال میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب سے خطاب پنجاب کالج گل برگ کیمپس میں یوم اقبال کی پروکار تقریب طلبہ کے ماں بین افکار اقبال پر تقریری مقابلے شاندار کلام اقبال پیش کر کے حاضرین کے دل محمی ہے بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ٹاسک فورس اور لیسکو حمزہ ٹاؤن سب ڈیویزن کا مشتر کاپیشن چنگی امرسدو کے علاقے رکھ چند رائے گاؤں میں کارروائی چالیس سزائد گھروں سے بجلی چوری پکڑی گئی چار صارف موقع سے گرفتار حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یکسان ٹیرف کا وعدہ پورا نہیں کیا ہم دو گناہ بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے غیر یقینی صورتحال سے کاروبار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واضح پالیسی دے جنرل باڈی بنانا پڑے گی فیصلے لینا ہوں گے چیمن اپٹما سید علی احسان کی پریس کانفرنس کبھی ہاں کبھی نہ مہکمہ تعلیم پنجاب بوک لاہڑ کا شکار وسادزہ کے تبادلوں پر ہٹائے گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لگا دی پوم کے میمار پھر مایوسی کے شکار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے سرکاری میڈیکل ڈینٹل کالجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری کر دی ایم بی بی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ 89 اشاریہ ایک فیصد بی بی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ 89 اشاریہ صفر چار فیصد رہا علام اقبال میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 91 اشاریہ چار پانچ فیصد رہا کھریلو ناچاکی کا خوفناک انجام شہدرہ کے علاقے میں بہن نے سگی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ریدہ نے بڑی بہن فضاء کو گلے میں پھندہ ڈال کر عطل کیا ٹیٹکار چاری لاہور پولیس کے لیے ڈالفن فورس سفید ہاتھی بن گئی ڈالفن کی چہ سو سے زائد موٹر سائیکلز پر مہانہ ڈیڑھ کروڑو روپے کا پیکٹرل خرچ ہونے لگا سی سی پیو لاہور نے ڈالفن فورس کے لیے الگ اکاؤنٹ آفس بنا دیا موڈل ڈاؤن ڈویجن پولیس کی کامیاب کا روائیاں قتل اغوا برائے تاوان سمیت ڈکیت گینگ کے ارکان گرفتار ملزم عبد الرحمان نے پیسوں کے تنازے پر خاتون کو قتل کیا اچرا پولیس نے شہری کمال حمید کو اغواکاروں کے چنگل سے بازیاب کرایا ڈکیت گینگ دس سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود کی پریس کانفنس آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ماہم مبارک ربی الاول کا آغاز عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیس نومبر بدھ کے روز ہوگی بارہ ربی الاول خیر البشر کی اشاد میں مذہبی جوش و خروش سے منائے جائے گا رائی ونڈ میں خیموں کی بستی آباد عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا روز پر زندان اسلام کی جوخ در جوخ آمد سکیرٹی کے سخت انتظامات علماء کرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی سپیکر پنجاب اسمبلی کے دی شرکت مولانا تارک جمیل سے ملاقع بنجاب گروپ آف کالجز کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش ملازمین کے لیے مورل ٹارم گرانڈ میں ٹرکٹ ٹارنمنٹ چیمن دنیا میڈیا گروپ میا آمیر محمود نے بیٹنگ کر کے پتا کیا چار چار اوورز پر مشتمل میچز میں کھلاریوں نے خوب چوکے چھکے لگا اور نوجوان مسوروں کا دلکش کا اجازات گیلری میں پینٹنگ کی نمائش مختلف موضوعات پر بنائے گی تصاویر سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی